اوزباللہ من الشیطان الرجیم اس پروگرام میں ان کے اہم شخصت پر ہم روشنی ڈالیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالمی دین موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سعید علی ناصر سعید اپخاتی عرف آغروی صاحب قبلہ جو یہاں سے ڈاکٹر قلوی صاحب قبلہ کی شخصت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار وہاں بنتا گیا ڈاکٹر مولانا قلوی صاحب قبلہ نے جو قوم کی تھی جس طرح سے مدد کی جس طرح سے انہیں نے یونیٹی کالیج خائم کیا جس طرح سے انہوں نے یونیٹی میشن اسکول خائم کیا جس طرح سے انہیں نے علیگر میں ایم یو کالیج خائم کیا جس طرح سے انہوں نے اسپتال بنوائے یقینا ایک قوم کا قیمتی سرمایہ تھی ڈاکٹر قلوی صاحب قبلہ جو اب اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں حجید الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قلوی جواس و قبلہ نقوی نے بھی اپنے چچا کے لیے تازیت پیش کی اور فرمایا کہ ڈاکٹر قلوی صاحب کے انتخال سے جو قومی نقصان ہوا ہے جو قومی ایک وخار جناب کا تھا جس طرح سے انہیں نے خدمت انجام دی یقینا ان کے کام کو یاد کرنا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہی اصلی خراج عقیدت ہوگا قبلہ السلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں اور یہ پروگرام جو خصوصی طور پر عالمی شورتی آفتہ حالی جناب ڈاکٹر قلوی صاحب قبلہ کی شخصیت پر ہے کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے آپ ہمارے جو ویورس ہیں جو ناظرین ہیں ان کو ان کی شخصیت کے بارے میں کیونکہ آپ نے بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا ہے کافی تعلیمی کام میں بھی آپ آگے آگے ہمیشہ رہے ان کے ساتھ میں اور وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے بڑی عقیدت رکھتے تھے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ جو ہمارے ویورس ہیں دیکھنے والے ان کو بتائیں اصل میں قلب سالق صاحب قبلہ کا اور میرا معاملہ اتنی زیادہ قربت ذاتی طور پر میری ان کی رہی ہے کہ ان کی بیماری کا وہ مرحلہ جس میں موجزے کی امید رہ گئی تھی اور زندگی کی توقع ختم ہو گئی تھی اس طرف میں یہ بات میں ضرور رس کروں گا کہ نعام محسن علی خان نعام میسہ علی خان اور ڈاکٹر عباس علی مہدی صاحب ان تینوں کا ہم تمام قلب صادق صاحب کے چاہنے والوں پر یہ احسان ہے کہ ان لوگوں نے تین برس جس طرح ارام ڈاکٹر عباس کے ماہر ترین ڈاکٹروں سے اور ملک کے ماہر ترین ڈاکٹروں سے ان کے علاج اور ان کی زندگی کو بچانے کے سلسلے میں جو بے لوس محبت اور خدمت کی اس کی مثال میرے ذہن میں لکھروں سے لے کے نجف اشرف اور قب کے مراج تغلید اور علماء کے لیے بھی کہیں نظر دیں آتی قلبِ سازق صاحب سے جو ذاتی تعلق وہ مجھ سے گیارہ یا تیرہ سال بڑے تھے لیکن ان کے مزاج میں جو ایک انکسار تھا اور دوستی کا سا ماحول بن گیا تھا اس میں میں نے ان کے بتقلیفی ہو گئی پھر وہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے عمر میرے والد کا سیدہ ملیت کا انتقال ہوئے انیس سال کے وقتی اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ مجھ سے اپنی دوستی تعلق اور بے تقلیفی کو بڑھا لیا اور ایک بڑے نے اپنے برابر کا بنانے کی کوشش کی یہ ان کے بہت بڑی بات تھی پھر دوسر یہ کہ ان کی سسرال ہو گئی شہنشاہ بلڈنگ اور شہنشاہ حسین صاحب وکیل مرہوم سے ہمارے آباؤ اجداد کی جو تعلقات تھے وہ اپنی جگہ پر میرا ذاتی تعلق یہ تھا کہ چھٹیوں میں بچپن میں صرف پار کروا دی جاتی تھی اور کلبسازک صاحب کے سسرالی میں میرا بچپن کھیلتے کترے گزرا ان کی اہلیہ کو جب سے بولنا سیکھا ہے شاید دب سے میں انہیں باجی کہتا ہوں تو ایک رشتے میں بے تکلفی کا ایک انصر یہ بھی شامل ہو گیا تھا اصل میں کلبسازک صاحب ان خوابوں کی تعبیر سے جو ماضی میں دکھا گیا تھا اور وہ دو خواب موجود ہیں بی بی ایک تو یہ کہ بہت پہلے بیسویں صدی کے آوائل میں شیع علماء نے شیع تعلیم جدید تعلیم کے لیے ادارہ شیع کالج بنایا جو اب پوسٹ گریجویٹ کالج کے مہرحلے تک پہنچ گیا اور میرے دادا ناثر گتمنہ ناثر حسین صاحب کے بڑے بھائی جسٹس کرام حسین صاحب دیں سن انیس سو بارہ میں نومبر بارہ نومبر سن انیس سو بارہ میں انہوں نے کرامت گریج کالج کی بنیاد رکھی تھی اور وہ وقت وہ تھا کہ جب بہت سے حلقوں میں جدید تعلیم کو انگریزی تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس کے لیے اس کو حرام کا درجہ شاکریون حاصل تھا اور حرام نہ صحیح تو مکروح کی حد تک کہ تو تھا ہی وہ معاملہ اور یہ شاید بہت بڑی بات ہے یہ کہنا کہ ہمارے علماء نے سرسیہ دحمت خان سے پہلے یہ اقضام کیا اس دور کے جو شیعہ نوابین رواسہ اور جاگیر طبقہ تھا اس کے تعاون سے جسٹس کرام حسین صاحب کے کوئی ولاد نہیں تھی اور ان کی اہلیہ کا اخت کے چند برسوں کے بعد اتقال ہو گیا تھا اور انہیں جدید تعلیم کا بھی شوق تھا انہوں نے لندن سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی تھی اور پھر لکھروں میں اس وقت تک کہ الہاباد ہائی کورٹ کی یہ برانچ یہ نہیں کھلی تھی تو الہابادی میں وہ بہتیت بیرسٹر کے پرکرس کرتے تھے اور ان کے تعلقات اس وقت متعلال نہلو سے جواللہ نہلو سے لوگوں سے ہو گئے جس کے لئے سے ہم لوگوں کا رابطہ اس خاندان سے ہوا کانگریس کے خیر علماء نے اس وقت اہل سروت کے تعامل سے شیعہ کالیج بنایا ہے اور جس کے لئے حسین صاحب کہا اس پیسہ بہت تھا اور اخراجات ان کے ذہرے کے فرد باہد کے اخراجات کیا ہو سکتی ہیں تو انہوں نے اپنے پیسے سے کرامت گرس کالیج کے منرات ڈالی ہے تو یہ رجحان تو ہمارے علماء میں سر سید احمد نے جو کام شروع کیا وہ سن انیس سو پیتیس میں کیا اور میں اس بات کو بہت کھل کے کر رہا ہوں چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے سر سید احمد کو انگریزوں کی پوری سرپرستی و تعاون آسکتا تھا ہمارے علماء نے جو ادارے بنائے تعلیمی جدید تعلیم کے وہ اپنے ہی فرقے کے مالدار طبقے سے جو چونکہ خاندانی رواسہ تھے لہذا ان میں نو دولتیوں کے دکھاویا نہیں تھے بلکہ ان کے ہاں ایک انکسار تھا اور وہ اپنے لئے شرف سمجھتے تھے کہ علماء کے کہنے سے ہم کوئی خدمت انسانیت کے لئے انجام دے وہ معاملات جب کچھ بنتا ہے تو بہتی شان سے بنتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ایک احد الزوال آتا ہے اور وہ احد الزوال آ 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 اور آہستہ آہ آہ وہ ادارے جس مقصد کے لئے بنایا تھے جی وہ مقصد پورا نہیں کر پائے اسی دوران کلبِ صادق صاحب نے اور میں نے تقریباً آہ ذاکری کے حوالے سے اور ممبر کے حوالے سے ایک ساتھ زندگی شروع کی تھی وہ مجھ سے ظاہر ہے کہ دس سال پیارہ سال آہ آگے تھے اور میں اس سے پیچھے تھا تو آہ اس وقت ہم لوگ آہ سفروں میں ساتھ ساتھ رہتے تھے اور یہ مسئلہ درپیشت تھا کہ ان حالات میں فقر و فاقع سے اور افلاس سے اور اس تاریخی سے جو آہ آہ پورا نظام تبدیل ہو جانے کی وجہ سے ایک پورے ملک کو پتاری تھی آہ آہ الفقر و قرآن یخودہ کفرہ کبھی کبھی فقر جو ہے وہ کفر کی حیثیت اختیار کرتا ہے اور وہ نویت تھی تقریبا بڑا برا احد دیکھا ہے ہم لوگوں نے اور دیرے دیرے حالات تبدیل ہوتے گئے پھر ایسا ہوا کہ ایک اشرہ مجالس پروسی ملک میں ایک صاحب کے گھر میں صبح ہوتا ہے انہوں نے شروع کیا تھا اس سے قلبِ صادق صاحب جانا شروع کیا انہوں نے اور وہیں سے پر ان کا لندن کا پہلا سفر شروع ہو شروع ہو بلکہ مجھے اچھی طریقے زیاد ہے کہ جو وہ لندن جا رہے تھے تو ہم لوگوں پاس اس وقت سامان وغیرہ بھی وہاب ایڈسنس سے اٹھائیسیاں خرید لیتے تھے بینگ ہوتے تھے مجھے اچھی چیز ہو کر شوق ہوگتا تو مرے پاس سرائٹ کے دو سوٹ کیس تھے تو میں نے ان سے کہتا آپ لندن جا رہے ہیں آپ اس نے سوٹ کیس کرو لے لیے اور یہ قرض آپ سوٹ سوید عطا کیجئے گا تو ان کا جو پہلا سفر ہوا ہے اس میں میں نے انہوں نے اپنا سوٹ کیس دیا تھا اور وہ ہفتے اسی معمولی سے بیک کے اوپر اکتفا کر لینا چاہتے تھے خیر اصل میں ایک عرصے تک انہیں لوگوں کو بھروسہ بوا ان کے ہاں وہ ایمانداری وہ دیانداری جو علماء کا طریقہ ہے وہ تھی اور ہم لوگ جس احد کے لوگ ہیں ہم نے بے مقصد دینی تعلیم نہ دی گئی ہم کو نہ بے مقصد ہم نے دینی تعلیم حاصل کی ہم لوگوں کے افضلاف نے ہمیں ملت اسلامیہ ہندوستان اور ہندوستان کے کثیر مذہب معاشرے کے لیے اپنے دین کو بچانے اور اپنے دین کے جو ہمارے عقائد ہیں جو جنہیں ہم صحیح عقیدہ مانتے ہیں بے شک ان عقائد کے حفاظت کے لیے تعلیم دی گئی تھی اور دو لفظ ہیں بھائی تعلیم اور تربیت تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگوں کو تعلیم بھی دی گئی اور تربیت بھی دی گئی یہ الگ بات ہے کہ میں انیس سال کے سن میں ہمیں بڑے ابا کا انتقال ہوا تو میں سترہ سال کا تھا نصر مولت مرہا سید و حصیر صاحب کا والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں انیس سال کا تھا تو تربیت تو مجھے کم ملی لیکن یہ کہ تعلیم بھی بھرال ابھی بھی داقص ہے اس وقت بھی ناقص تھی اور ایک چیز کلب سادق صاحب میں میں اور مجھ میں مشترک یہ رہی جو اسپتال میں تھے اور میرے ان کے درمیان ٹیلی فون کو کبھی کبھی رابطہ ہوتا تھا اس وقت تک یہ چیزیں برقہ رہیں جس کی تصدیق ان کے افراد خاندان سے کی جا سکتا ہے کہ ہم لوگ معلومات و علم کا فرق جانتے تھے ہم لوگ اسی لئے طالب علم رہے عالم نہیں من پائے انا کلبہ صادق صاحب کو عالم سنجھتا ہوں نا کلبہ صادق صاحب مجھے عالم سنجھتے تھے کہ ہم لوگ معلومات پر اختفانی کرتے تھے کسی چیز سے آپ سے کچھ سنا یا کسی کی تحریر میں کچھ پڑھ لیا ہمیں کسی کے مذہوب میں کچھ پیراگراب میں اس وقت تک لفظ بولنے جا رہا ہوں جو شاید اس سنٹریوم معلوم نہیں مناسب ہے کا نہ مناسب ہے ہم لوگ بہت تقیہ کرتے تھے معاشرے کے اندر شیعہ سوسائیٹی مخاص طور سے تقیہ کرتے تھے احترام کی بنیاد پر کسی کی تحقیر ہمارے مزاج میں مزاجوں میں شامل لیں تھی اور اگر کوئی کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر اس کے کہا جائے گا کہ بھئی یہ بات جو آپ کہیں یہ درست نہیں ہے تو نا خوش ہو جائے گا تو پھر اس کے کسی قریبی شخص کو ڈھونکے اس کے کارن میں بات ڈال دیتے تھے کہ تالتی نہ ہو لیکن پھر آخر میں کل بے صادق صاحب چھنجلا کے جاہلوں کے خلاف بولنے لگے تھے کبھی کبھی ان کا موت سے جاہلوں کے خلاف یعنی جاہلوں کی مذہبی قیادت کے خلاف کچھ جملے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں جبکہ وہ ان کے مزاج کے ان کی فطرت کے خلاف تھا ان کے مزاج میں درمہار بہتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات عموما نہیں معلوم ہے کہ ایک طرف عربی میں اس کو ارہابیت اور اردو میں دہشتگردی ہندی میں آت اغواد اور انگریزی میں ٹرریرزم کہتے ہیں یہ ایک بلا ہے جو ایک عرصے سے چل رہی ہے وہ تشدد پسندی اور بادشاہوں کی طرح سے اپنی ریایت سے جیسے بادشاہ اپنے آپ کو منواتے تھے یا ابھی کچھ بادشاہ ہیں جو منواتی ہیں جس میں ہمارا رول مارڈل مسلمانوں کا سعودی عرب ہے بادشاہات کے حوالے سے جاں اور اس کا رول مارڈل ڈونالڈ ٹرمپ تھے جو آجہانی ہو چکے ہیں اقتدار کے اعتبار سے لیکن وہ ذہنگت نہیں مری ہے جو ڈونالڈ ٹرمپ کی ہے تو دوسری طرف یہ بیزنس کلاس جو ہے اس کے سلسلے میں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ بیزنس کلاس کو بیزنس سمطلب ہوتا ہے اس کا مذہب بیزنس ہوتا ہے اب بیزنس کلاس اگر ان ملکوں میں جن کے بادشاہوں کے مزاج میں شدت پسند وحابیت کہ جو غیر وحابی مسلمان کو واجب القتل سمجھتا ہو وہ شدت پسندی ہے تو ان سے جن لوگوں کو مالی امداد مل رہی ہے وہ مذہبی رہنما بھی انہی کی زبان مول لے لکھیں اس میں اپنے عقایت کو کا قبرستان بنا کے اس پر دوسروں کے عقایت کا تاج محل سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تبدیق کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غوریت پسندی اظہار رائے کی آزادی اور افہام و تفہیم سمجھنے اور سمجھانے کی جو ایک رجحان انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں بانی انقلاب آیت اللہ العظماء سید روح اللہ خمانی تابہ سراح اور ولی فقیر حفر انقلاب آیت اللہ عظماء سید علی خامنی مدد الحلالی کے ماحول میں جو ایک افہام و تفہیم تھا کہ آزادی کا حق حاصل ہوا ہے جسے یہاں اس ملک میں اکثریت اس کو بھی غلامی کا شکار بنائے ہوئے اپنے ذاتی وفات کے لئے ہیں ایسا ہے نہیں ہمیں اپنی بات کہنے کا سننے کا حق ہے ہم جس کی تخلید میں اس کے فرطے پر عمل کرتی ہیں جس کی تخلید میں نہیں ہیں اس کے فرطے پر عمل نہیں کرتی ہیں اور یہ ایک نعمت ہے جو غیبت سغرہ سے شروع ہوئی ہو غیبت کمرہ میں آگے بڑی کہ ہمیں اجتہاد کا دروازہ ہمارے ہاں ملتی ہیں قلبِ صادق صاحب نے جدید تعلیم کے لئے کوشش کرنے سے پہلے کچھ چیریٹبل ورک شروع کیا تھا انہوں نے بلا سودی قرض بھی دیے لوگوں کو اور اس یقین کے ساتھ دیئے کہ یہ واپس نہیں آئے گا پیس ان کو یہ یقین تھا مگر وہ کرتے تھے کہ ان کو اگر مالی تعاون کہ کے دے دوں گا تو پھر یہ طبقہ برحل پرویشنل ابھی بھی کچھ کم ہو گیا ہے لیکن ہیں کچھ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورتیں ہیں اب تو صبح نکلیں گے اب راجہ مہراجہ اور نواب بھی رہے گئے ہیں ہم ان کی جگہ کے اوپر علماء کا طبقہ آ گیا ہے ایک ایک شریعت کے در سے کچھ لیتے ہوئے پازار چلے جائیں گے پھر وہاں سے گھر کے لئے سودا لیتے ہوئے چلے جائیں گے کیونکہ خود آپ کا ذاتی طور کے اوپر اسی علمی خانوادے سے تعلق ہے آپ کے جد مرہوم کے جو خدمات ہیں آیت اللہ علی شبر صاحب کے وہ بھی ناقابل فراموش ہیں اور انہوں نے عماد الاسلام کی جو غفرام آپ کی ایک تحریک تھی تو فیصلہ شریعت کے جواب اس کی بہت تبدیق کی اپنی عملت دیو ہے آپ خود آپ کے والد نے صد اللہ حضر بروایا لیکن آج سے تیس پہتیس سال پہلے آپ یقین دیئے جب میرے والد کے انتقال ہویا اس کے چند سال کے بعد ڈرائیور نہیں رکھ سکتا تھا تو میں کار خود چلاتا تھا تو ایک ہنگامہ تھا اس لیکنوں میں کہ یہ لڑکا شیعہ علماء کی ناک کٹوائے ہوئے ہیں علماء کا طبقہ یہ کرتا تھا سرپاہ ماما رکھ کے یہ کار چلاتا ہے پھر میں شلوار چھوٹ کرنا شروع کہ اوپر سے قواہ پہنتا تھا تو پہجامے کی جگہ شلوار آئی تو اس پہتراز ہوتا تھا آج آپ خود صد اللہ حاضر ہیں اور آپ اس لباس میں ہیں اور اس لباس میں آپ کا ہونا اچھا سمجھا جائے گا اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جائے گا تو معاشرتی تبدیلی کو قلب صادق صاحب محسوس کر رہے تھے انہوں نے بڑی محنت سے ایک اعلی میاری تعلیم کے لئے اسکول قائم کیا تو اہد المسلم میں ٹرسٹ قائم کیا اور اس میں جو انہوں نے سب سے اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ ہندوستان کی حکومت ایک پرمیشن دیتی ہے اجازت تابع دیتی ہے غیر ملکی پیسہ لانے کے لئے حوالہ سے جو پیسہ آتا جاتا ہے وہ جرم ہے ہمارے مولانا بہت بڑا جرم ہے مولانا قلب صادق صاحب نے اجازت تابع پہت سفید مال وائٹ منیل ہے اور آرڈٹ کراتے تھے آرڈٹ ریپورٹ چھپاتے تھے شہست سال میں دو مرتب آرڈٹ کراتے تھے اور جو ان کے ڈونیٹرز تھے ان کو آرڈٹ ریپورٹ دیتے تھے اس طرح پوری دنیا کے ان کے ڈونیٹرز کو ان کے اوپر بھروسہ اور اعتماد بہتا گیا اور جیسے جیسے توہید المسلم ٹرس کے مالی حالات اچھے ہوتے گئے آہ آہ آسفت دولہ کے لکھروں میں آہ جہاں اور عوض کے علاقے میں یو پی میں ہندوستان میں جہاں بہت کسیر المقاسد اوقاف کسیر المفاسد افراد کے زیر اثر چلے گئے وہیں کلوی صادق سابقی ہے توہید المسلم ٹرس کو بازوں روز پر پہنچایا اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے جو کیا وہ اپنی ذات اپنی اہلیہ اپنے بچوں اپنے افراد خاندان کیلئے نہیں کیا ہاں دوسری یہ کہ انہوں نے دیکھیں ہم لوگ جس شہر میں رہتے ہیں لکھنوں اس کی بہت تعریفیں ہوتی لیکن اس میں ایک چھوٹا سا دریا بھی بچتا ہے اس میں احترام ہے گومتی گومتی کے دونوں کناروں پر نجانے کتنی نسلیں کتنی قومیں کتنے مذہب کتنی کاسٹ کتنے قبیلیں کتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں اور دریا کے کنارے بسنے والوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دریا بہنے کے لئے نہیں بہتا ہے بھرکہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بہتا ہے جس میں دریا پیاس کی مخالفت کی سب سے بڑی علامات ہیں اور پیاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو حلق کی پیاس ہو اور دوسرے وہ جو روح کی پیاس ہو روح کی پیاس ہوتی ہے مذہب اور علم جب علم اور مذہب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو فراغ دلی فراغ ذہنی پیدا ہوتی ہے ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ کام کیا لیکن کئی کئی پر ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا ہے اس کی وجہی ہے کہ وہ جو میں نے بھی شروع میں اشار کیا بہتی شدت پسند جو ایک طبقہ تھا جو کسی طرح سے بھی ہمیں قبول نہیں کرتا ہر طریقے سے ہمارے مذہب پر تو چھوڑ گیا ہمارے اماموں پر کشان میں کچھ تاخیاں کر رہا ادھر عالم انسانی کو ایک نعرہ ایران سے ملا اتحاد بہت اچھا نعرہ لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ دنیا میں جہاں جہاں اکثریت اقلیت سے اتحاد کی بات کرتی ہے وہاں تو اتحاد مگن ہے لیکن جب اقلیت اکثریت سے اتحاد کی بات کرتی ہے تو اکثریت کا مزاج بھیگ دینے والا ہو جاتا ہے ایران ایران میں شیعہ اکثریت ہے عراق میں آیت اللہ سیستانی نے عراق کو ٹوٹنے سے بچایا اتحاد کا نعرہ دے کے وہاں بھی شیعوں کی اکثریت ہے عراق اور اگر اس وقت وہ جو تاریخی نعرہ نہ دیتے تو عراق ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور ہزاروں شیعوں کے مردیں کے بعد انہوں نے انتقام نہ لے کے برداشت کر لینے کے عمل کے لیے وہ بات کہی جس کو جس کی وجہ سے آج عراق تخصیم ہونے سے بجید ہے اگر یہ کہا جائے کہ محمد علی جناس صاحب کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کر دیئے تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے بڑا کارنامہ آیت اللہ الرزمہ سید علی سیستانی دام حضر لوگ کا ہے کہ انہوں نے عراق ٹکڑے ہونے سے بچا لیا تو یہ ذہنیت کا پرق سمجھ میں آتا ہے تو میں دیکھو کربِ صادق صاحب کے درمیان کئی مرتبہ فونزو پر گفتگ ہوئی اور میں نے اس جگہ دیکھیں مولانا وہ وقت تو آ گیا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں میں جذباتیت تو ہے جذباتیت تو ہے جذباتیت تھی ہے اور جس مسئلہ کے اوپر ہم سب کے اسلاف تھے مجھے اسی مسئلہ کی طرف وابل جانا پڑے اور مجھے اپنا لب و لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا اور ورنہ یہ کہ ہمارے نوجوان ادھر اور درچی باتیں سنتے ہیں اپنے عقیدوں سے نواقف بلکہ منعرف ہو سکتا ہے تو میں نے ذرا مناظرانہ لہجے کو تیز کیا پھر سیاسی طور کا اپا بھی میں نے ان کے درمیان بہت شروع میں تو تھا معاملہ لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ غلطی ہو رہی ہے لیکن میں علیمیان نبضی کے پاس بھی جاتا تھا رابع نبضی صاحب کے جو تبھی عاظر بتاتا تھا لیکن اس اختلاف رائے کے باوجود جو مجھے ان کے مسلک سے تھا ذاتی تعلقات تھے جبکہ نبضی کے علماء سے بھی میرے اچھے اور دوستانہ تعلقات ہیں ہاں سلیمان نبضی صاحب کے دامات کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اتنے باوجود میں نے اپنا حقی فریضہ سمجھا اور سلیمان نبضی صاحب کو میں نے فون ان کے دامات تازیت دیکھ یہ اخلاقی قدریں جو ہیں یہی شاید لکھنوں کو منفرد کرتی ہیں دوسری جگہوں سے کچھ لوگ بچارے اپنی خود غرضی میں اپنی ضرورتوں کے ضاحت یا اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے انہوں نے کہ کہیں بیٹھے تو دوسری جگہ کی برائی کرتے ہیں خوش کرنے کے یہ سستم بنے اپنے ہاں کریں جب کوئی صاحب کسی کی برائی کردے لکھتے ہیں تو وہ ان سے یہ پوچھ لیتا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کہاں جن صاحب کو آپ برا کہہ رہے ہیں میں برا کہنا ہوں گا تو میں خود ان سے جا کر ان کے موں پر کہلوں گا آپ کے موں سے میں ان کے لئے کوئی بات کیوں سے اگر میں آپ کو کوئی خدمت کر سکتا ہوں کر دوں گا نہیں کر سکتا ہوں تو نہیں کروں گا اس اعتبار سے ہماری سسائٹی میں میں اس بات کو کھل کے کہنا ہوں گا ابھی قلبِ صادق صاحب کے انتقال کے بعد ان کا ایک فیض ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ پیغام دینے کا موقع ملہ ہے کہ یہ جو غیبت قدے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اگر آپ میں جرت ہے میرے لیے مجھ میں جرت ہے آپ کے لیے تو ہم افجوسے سے مل کے افجوسے پر اعتراض کر سکتی ہیں اگر وہ اعتراض غلطی پر محمول ہے تو اپنے غلطی کی تلابی کریں اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو بات کرنے سے وہ دور ہو جائیں لیکن یہ طریقہ بلکل نامناسب ہے اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جس کو جس عدد پڑے کا اس کے پیچھے غلامانہ دور پڑے ہیں یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے خودداری جہادت سے دوری اور اگر یہ حالت سے دوری ہوگی تو افلاس سے دوری خود بخود ہو جائے گی اب آئیے جدید تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بچے جن کے والدین ان کو ہندی میڈیم اسکول میں بھی تعلیم نہیں دلا سکتے تھے ان بچوں کو آلہ ترین میار کی تعلیم یونٹی سے اور یونٹی کے بعد بہت سے طالبوں کو انہوں نے وظیفہ دیا ہے انہوں نے ہندوستان کے باہر بڑی یونیورسکیوں سے بڑی دگرییاں لیں اور آج دنیا میں مختلف جگہوں پر بڑے عددوں کے اوپر وہ بچے فائز ہیں جن کا جو پیدا ہوئے تھے چھپتروں میں اور اب یقین کیجئے آپ جن کے گھروں میں ہفتے میں ایک آدم مرتبہ فقا ہو جاتا تھا یہ قلبِ صادق صاحب کی تعلیم کے لیے جو انتظام ہے یہ ان کا ایک کردام ہے اس کے علاوہ ان کا ایک کردام اور ہے جو ان کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی خطابت کو اپنے انداز میں بے حد نرمات پیدا کر کے افہام و تفہیم کا ذریعہ بنا لیا اور بعض معاملات میں آپ یقین کیجئے یقین کیجئے یقین کیجئے بہرے ہو کربِ صادق صاحب کے درمیان بہت شدید نظریتی اختلاف تھے بعض معاملات میں لیکن آپ یقین کیجئے یقین کیجئے یقین کیجئے جتنا مجھے ان پر اور ان کو بہرے ہو پر بھروس آتا بہت کم ایسا ہوگا ایک دوسرے سے بے پناہ بے تکلفی محبت حسی مزاق اور دوسرے ایک چیز آپ ان کے بچوں سے تصدیق کر سکتے ہیں ان کے داماد سے تصدیق کر سکتے ہیں ان کے اسٹاپ سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ کبھی میں نے ان کی اداروں میں کوئی دخل نہیں دیا لوگوں کو معلومت تو ہوتی ہی تھا کہ میں ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں بڑی بے تکل ہوئی ہیں کوئی صاحب آیا اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لئے مینٹی کالیج ہوئے تو اگر وہ ریجیکٹ ہوا ہے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ کوئی کمی کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہوگا اب ان کا دباؤ میرے اتنا ہوتا تھا کہ سبارشتہ کرنا بھی ممکنی تھا تو میں لکھتا تھا کہ اگر آپ کے ادارے کے قوائد و قوانین کے مطابق تو ان کے بچے کا داخلہ کرتے ہیں یا کچھ طالبوں کو طالبات کو جو تعلیمی وظیفے توحید المسیمتر سے ملتی تھے تو اس میں میں آپ یقین کیے بہت سوں سے میں برا بنا کیونکہ زہرے کے محشر میں آدمی رہتا ہے حالانکہ میں نے اپنے کو گزشتہ بیس سال سے کمامیت کر لیا ہے میں عوامی زندگی سے توڑا یعنی پرحیز تو نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہیے کہ تھوڑا عوامیت سے پرحیزگاری اختیار کر لیا ہے تو کیونکہ باشیلت آداد بڑھ رہی ہے تو میں جب تک کہ تحقیق پسدیق نہیں کر لیتا تھا کہ یہ بچہ واقعاً مستیق ہے میں ریکوین نہیں کرتا تھا اور جب میں ریکوین نہیں کرتا تھا تو یہ اکتا تھا کہ میں اپنی شہری ذمہ داری اور اپنی تحقیق کے مطابق جو ذاتی طور پر میں نے تحقیق کیا ہے یہ بچہ یہ بچی جو ہے اس کو میں تعلیمین ضرورت کے تحت مالی امداد کی تصدیق کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نے کبھی ان کے اداروں میں کوئی دخلیں دیا بعض معاملات میں میں نے ان کی گفتگو ہوئی وہ رومی گیٹس سے لے کے گھنڈا گھر کے سامنے تک کا میدان چاہ رہے تھے گرس کالیج بنانا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں لالجی ٹنڈن بھی آ جانی ہو گئے انہوں نے اس سے کہا تھا تو انہوں نے کربی صادق صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ میں نے اس طرف اور آپ سے یہ بات کروں اچھا آپ کوشش کیجئے میں نے سات دن کے اندر انہیں یہ رپورٹ دے دی تھی کہ یہ ملے گی نہیں یہ سب کچھ ہرڈی کلچر اور محکمہ آثار قدیمہ خفضیم میں آ گیا اور بقا کے اعتبار سے یہ بہتر ہے لیکن یہ کہ اب اس سے فائدہ نہیں لیتا سب سے بڑی بات یہ کہ اختلاف رائے کے باوجود ہم لوگوں کے دریان کبھی نفرت نہیں ہوتی تھی ہم نے ایک دوسرے اس سے اختلاف تو کیا لیکن کبھی ہداوت نہیں کی دوسرے ہم لوگ ایک دوسرے کے بچوں کے سلسلے میں مہتی یعنی معقولیت کا رویہ رکھا اب تو اختلافات بھی فری اسٹائل ہونے لگیں ہیں اب تو یعنی یعنی الفاظ کی ضد و قوب اور لفظیات کے ہاندان کی چادنیں چھیننا زبان کینوں کے نیزہ سے یہ فیشر منہ ہوا ہے یعنی یادوں کے کتنے اٹلانٹک ہیں اور اس میں کتنی لہریں کلوے شادق صاحب کے ساتھیں میں باتیں کرتے کرتے کھویا جا رہا ہوں اور اندر سے میں اپنے آپ کو بہتی پر سکون رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا برحل موتک یقینی عمر ہے لیکن بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ وہ عام الفاظ اس خاص آدمی کے لیے بلکل بیکار ہیں جو اس شخصیت کے انتقال کے بعد کہے جا رہے ہیں جا رہا ہے میں نے ایک نیو شیپر میں میں نے آپ کو ایک ہیڈنگ دیکھتی تھی جو سوقی بنی تھی کہ بہترین صفاتوں کا سمندر خبر کی دیکھٹے میں سما کھوگ قرآن ہوا جا خریش شکریہ بحرام یہ کہ ایک فرشتہ صفت انسان دونے سے چلا گیا تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ سجی میں پیدا ہوتے ہیں ایسے انسان کی جو کچھ کام کرتے ہیں جو فرمت کرتے ہیں جو قوم کی کام آتے ہیں جس پر سنی نے کاراہ نمائی انجام دیئے کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ آخری پیغام آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا دیں گے ڈاکٹر کلبے ساری صاحب قبلہ کے سوچے دیکھیں میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں ہمارے ہاں سب سے اول اللہ کے بعد رسول اللہ ہیں ہر سیرت النبی کے جلسے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول کس کی رت پر چلی ہے تیرہ رجب کی محفل ہو یا مجلسیں ہوں خاص طور سے اٹھاریوں رمضان سے کسی رمضان تک کی مجلسوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کس کی رت پر چلی ہے مثال کے طور پر بنے گا دو مثالیں ہاں ہوتی ہیں چودویں پندرویں رمضان کو جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کسی رت پر چلی ہے ہرگز قلبِ صادق صاحب کی سیرت پر چلی ہے جو قلبِ صادق صاحب سکھا گئے ہیں جو سلیبرز زندگی کا وہ بنا گئے ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ قلبِ صادق بن سکتے ہوں تو آپ کو میرے ایسے ناقص لوگوں کے الفاظ کی ضرورت تنگ رہے گی قلبِ صادق ایک اللہ کی قدرت سے ایک شخص پیدا ہوا تھا وہ بنیادی طور پر خالص مولوی علم کی روشنی اس کے دل و دماغ میں بہت زیادہ سرائیت کر گئی پھر اس شخص نے جدید تعلیم بھی حاصل کی اس شخص نے اپنے بزرگوں سے چھپا کے ہندی اور سنسکرت پڑھی اس شخص نے انگریزی پڑھی زبانوں پر عبور حاصل کیا آدھی زندگی انہوں نے یہ سوچنے میں گزار دی کہ کرنا کیا ہے آدھی زندگی انہوں نے جو محنت کی اس میں کتنی رکاوٹوں کو جھیل آئے کتنے مرحلوں سے وہ گزرے ہیں یہ اس میں سے بہت سی باتیں میں جانتا ہوں ان کو کتنا ڈسا گیا ہے ان کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں ان کو ان کے اس اچھے کام سے روکنے کے لیے کیا کیا ان کے ساتھ بتسلوکیاں کی گئی ہیں ان تلخیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے بس نوجوانوں ایک بات سن لو اور چاہے آپ عالم دین ہو چاہے آپ ڈاکٹر ہو چاہے آپ جینئر ہو چاہے آپ سیاستدہ ہوں چاہے آپ زیر تعلیم ہوں آپ کچھ کر رہے ہو آپ کام کے آدمی ہو یا بیکار آدمی ہو ایک بات سمجھ لیے کہ الوے صادق اشرف کا نام ہے جو آنکھوں میں تھندک بن کے رہا اور آنکھوں سے آسو بن کے نکل گیا تو یہ تو تھے خجد الاسلام بل مسلمین عالی جناب مولانا سید علی ناصر سید اپخاتی عرف آغروی صاحب قبلہ انہوں نے یہاں پر ڈاکٹر قلب ساری صاحب قبلہ کی جو اہم شخصت ہے جنہوں نے انہیں نے علم کے میدان میں جو کام کیا ہے جس طرح انہیں نے یونیٹی کالیج خائم کیا یونیٹی سکول خائم کیا ساتھی ساتھ علیگر میں بھی انہیں نے ایم یو کالیج خائم کیا ان کی جو خدمات تھے اس حوالے سے وہ گفتوگو فرما رہے تھے اب اپنے میزوان سید ازوان نخفی اور ہمارے حسینی چینلل کے پوری ٹیم کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا حافظ